السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی یفقہ قولی سورة الانام کی آیت نمبر 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 کا ترچمہ اور تفسیر آیت نمبر 40 کی 44 کی 47 کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترچمہ ان کافروں سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے بلکہ اسی کو پکاروگے پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عدز و نیاز کا شیوہ اپنائیں پھر ایسا کیوں نہ ہوا جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عادزی کا رویہ اختیار کرتے بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہیں پھر انہیں جو نصیت کی گئی تھی جو وہ سب بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھوڑ دیئے یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی جو وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردکار ہے اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ مو پھیر لیتے ہیں کہو ذرا یہ تو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا تفسیر عرب کی مشرقین یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن ساتھ ہی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی خدائی میں دوسرے بہت سے دیوتا اس طرح شریکیں کہ خدائی کے بہت سے اختیارات ان کو حاصل ہیں اب ہوتا یہ تھا کہ وہ ان دیوتاؤں کو خوش رکھنے کی نیت سے ان کی پرشتش کرتے رہتے تھے وگر جب کوئی ناگہانی آفت آ پڑتی مثلاً سمندر میں سفر کرتے ہوئے پہاڑ جیسی موجوں میں گھر جاتے تھے تو اپنے گھرے ہوئے دیوتاؤں کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے یہاں ان کی سعادت کے حوالے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے جب دنیا کی ان مسیبتوں میں تم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو تو اگر کوئی بڑا عذاب آ جائے یا قیامت ہی آکھڑی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو پکاروگے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے کہ انہیں متنبہ کرنے کے لیے انہیں کچھ سختیوں میں بھی مبتلا فرمایا تاکہ وہ لوگ جن کے دل سختی کی حالت میں نرم پڑتے ہیں سوچنے سمجھنے کی طرف مائل ہو سکیں پھر ان کو خوب خوشحالی عطا فرمائی تاکہ جو لوگ خوشحالی میں حق قبولیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ کچھ سبق لے سکیں جب دونوں حالتوں میں لوگ گمرائی ہی پر قائم رہے تب ان پر عذاب نازل کیا گیا یہی بات قرآن کریم نے سورہ آراف میں بھی بیان فرمائی ہے کفار مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ محمد سے یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر عذاب آیا تو مومن کافر سب ہی احلاق ہو جائیں گے اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ حلاق تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک اور ظلم کا ارتکاب کیا ہے سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یسیفون وسلاما علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین